اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو اٹی ملغانی بلوگز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے تو جی آج لیٹ نائٹ جو ہے باہر میں نکلے ہوئے ہیں آپ صحیح ہے یا اس میں کچھ راؤں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں افراسیح خان آپ کو پتا ہے اور تو کوئی بھی بلوگ میں آتا نہیں ہے تو ان کی مہربانی ہے جی سب شرم آتے ہیں آپ کو پتا ہے کوئٹہ والے کتنے بھی لوگ ہیں فوڈ بلوگر آپ کو پتا ہے وہ فوڈ کر رہے ہیں کچھ کریں ویڈیوز بھی دیکھ لیں ان کی دوست آئیسا ایسا 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 چھپا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کو لگتا ہی نہیں کچھ تو کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا اس ویڈیو میں تو کوئی تو سوچتا ہے تو کوئی تو سین اس طرح کی ہے بس ان کے ذہن میں کچھ ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو جی بیڈی بیستی ہو جائے گی یا نہیں آنا چاہتے ہیں ان کا مسئلہ چلے میں آپ کو آگے روڈ دکھاتا ہوں اور کچھ نہیں اسٹائل چیک کریں ماشاءاللہ کیسے گاڑی زفرت روڈ کے بیچ و بیچ درمیان میں کھٹی کر دی گئی ہے یا بیسٹ ہوئی ہے ملکل فراری جیسے لگ رہی ہے یہ روڈ آپ کو سارا کپڑوں کا ملے گا اور یہ جو آگا کلا سنٹر ہے دیکھ لیں کیونکہ جب یہ نائے نائے کھلا تھا اس نے کہا تھا کہ جی اگر کوئی ورنٹی ورنٹی نہیں ہوتی جو کپڑ آپ نے لے لیا 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 ہاں آپ کا بہت شناختہ ہے تو آپ کے کپڑے چینج ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں تو آگا کلا تو ایک ساتھ پرسنل کھلنا سا ہے ہاں پیکاں کے چین چینہ کیوں کوریا کے کپڑے ہیں کیونکہ میں نے ان کو پتا ہے مزا کرنا بہرحال اسے سے آتے ہیں اسے سے آتے ہیں باہر کے انپورٹ سے ہمارے پاکستانی آپ کو بتا ہے سیدھے سیدھے پرادی ہیں تربوز میں جب ہم رنگ ڈال سکتے ہیں تو کپڑوں میں ہم جھوٹا رنگ نہیں لگا سکتے ہیں یہ جگہ ہے ٹک ٹک گلی لگتا ہے آج مجھے فوڈ بلوگ ہی بنانا پڑے گا ایسا لگ رہا ہے آپ اس کی پارکنگ چیک کر لیں یہ پہلے بہت چھوٹا سا ہوتل ہوتا تھا اور اب ماشاءاللہ اس کا بڑا نام ہے ہر چیز کو کہتے ہیں ایک ٹائم لگتا ہے آنے میں انہوں نے اپنی قوالیٹی بھی اچھی کی پہلے سے اور یہ اغانستان کا جس کو اس بک کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہی دیتے ہیں موجود ہوگا یہ ڈبل پارکنگ اس ہوتل کی ہی ہے یہ ان کی انٹرنس ہے اور فری میں ایڈورٹائز کر رہا ہوں ان کو چاہیے کہ مجھے کچھ اچھا وہ ملنا چاہیے کیا کہتے ہیں اس کو پیکیج ٹائپ یہ ان کے بر بی کیو سین ہوتل اور سیٹنگ جو کہ اوپر کی طرف جائیں گے یہاں نیچے بیٹھیں گے یہ ان کا سیٹ اپ ہے ان کا تندور ان کا ہر چیز اپنا ہے یہ ان کی نیچے کی سیٹنگ ہے اور یہ تقریباً سا لکڑی پہ ہی ان کا کام ہوتا ہے یہ ان کی سیٹنگ ہو گئی اوپر کی سیم اس سائیڈ اس وقت دس بج رہے ہیں چلے اپنے جگہ ڈونڈتے ہیں اور یہ ان کی ٹرڈیشن کالنگ کالنگ اکثر آپ نے یوٹیوب پہ کوئٹا والوں کی طرف سے جو فوڈ بلوگر دیکھیں ہوں گے جو سب سے اچھے فوڈ بلوگر ہیں وہ کوئٹا سٹریٹ فوڈ بلوگر ہیں مختصر سا بلوگ بناتے ہیں فوڈ کی اوپر اور انڈ کر دیتے ہیں یہ سیمپل سا مینیو ہے مجھے امید تو نہیں دے کہ کبھی کہ میں فوڈ بلوگنگ پہ آؤں گا لیکن آگئے ہیں تو کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ اور ہے ہی نہیں دکھانے کے لئے اور خود ہی آپ نے سٹاپ کر کے دیکھ لینا ہے فری ایڈوٹائزمنٹ ہے بھائی فری کی مشہوری ہے جن کو اچھا لگتا ہے فوڈ تو جی میں ان کو ریکمنڈ کروں گا بہت سے لاہور سے بھی ایک بلوگر آئے تھے اور جو اکسر جو الفاظ کہتے ہیں ڈڈ ہو مز ہو آئو وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں کھانا کھا کے گئے ہیں پہلے خوراک آگئے ہیں اس کو کہا جاتا ہے خوراک الحمدللہ خالیہ بہت اچھا تھا بھائی میں نے ابو گنایا دوسروں کی طرح ہم فیشن روٹیشن نہیں بمار سکتے ہیں یہ ایران جانے والی بسز ہیں اور کافی تعداد میں یہ گزرتی ہیں یہاں سے ہم ایسی کیجولی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو بنا رہے ہیں نتھنگ ایلس ہم کوئٹا والے ہوں اور لڈونا کھیلیں ایسے ہو سکتا ہے اور ہماری مصروفیات اور ہو بھی کیا سکتی ہے ٹوابی موسیقی